خداون کے نام میں آپ کی سلامتی ہو پیدائش کی کتاب اور اس کا بتیسویں باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت پر گوھر کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے اس نے کہا تیرا نام آگے کو یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا یاکوب لابن اور اس کے بیٹوں کی نفرت سے بچ کر خدا کے فرمان کے مطابق واپس گھر لوٹ رہا تھا لابن کے ہاں سے رخصت ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یاکوب کو خبر ملی کہ اس کا بھائی عیسو چار سو آدمیوں کو لے کر اسے ملنے آ رہا ہے یہ خبر ملنے پر یاکوب نہائیت ڈر گیا اور پریشان ہوا بیس برس پہلے عیسو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے گا چنانچہ یاکوب کے خیال میں اس کی موت یقینی تھی اب صرف خدا ہی بیچ میں پڑھ کر عیسو کا ارادہ بدل سکتا تھا یاکوب نے کلام خدا کے وعدے پر بروسہ رکھا اور اپنی نالائکی کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے دعا کی کہ وہ اس کو عیسو سے بچائے فینیل کے تواریخی مقام پر یاکوب ساری رات سو نہ سکا صبح ہونے تک وہ دعا میں خدا کے ساتھ زور آزمائی کرتا رہا یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ تھا جس نے گویا اس کی کائہ ہی پلڑ دی کیونکہ اس دن خدا نے اس پر دگنی برکت نازل فرمائی اس کو بتایا گیا کہ وہ نہ صرف خدا کے حضور غالب رہا بلکہ خدا کے حضور دعا کرتے وقت اس کی ایسی قوت اور طاقت تھی کہ وہ انسانوں پر بھی غالب ٹھہرایا گیا تھا یاکوب کے اس تجربے سے ہمیں اثر نو سیکھنا چاہیے کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف خداوند ہی ہے یہ نہیں کہ بزات خود ہم اس لائک ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کر سکیں بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے ہمیں اپنے مستقبل میں کسی عیسیوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے یاکوب کی زندگی اس حقیقت کی بہترین مثال ہے کہ خدا اپنے بندوں کو خوب طور پر استعمال کرتا ہے اور ان کو برکتیں بھی دیتا ہے دیکھنے میں اکثر یوں لگتا ہے کہ زندگی کی جو جو سہولتے ہیں ہم ان سے مایوس ہیں لیکن خدا اپنے وعدے اپنی مرضی سے بلکل صحیح موقع پر ہی پورا کرتا ہے بے اتقاد دنیا جانسہ دینے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے وہ مسیحیوں کو امانداروں کو خدا کی برکات سے کبھی مایوس نہیں کر سکتی عبرانی وقت اس کا تیروں باب اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے میں تجھ سے کبھی دست پردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا آج کے لیے جو اہم سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے عبدی خزانے انہی لوگوں کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں جو خدا کی مرضی پوری کرنے کی خاطر عارضی لذتوں کو فراموش کرتے ہیں یعقوب اس بڑی برکت کو پانے کے لیے نہ صرف اپنے باپ کے پاس گیا بلکہ اس بڑی برکت کو پانے کے لیے اس نے لابن اور اس کے بیٹوں کی نفرت کا سامنا بھی کیا اور عیسو کا سامنا بھی کیا اور پھر وہ خدا کے ساتھ دعا میں جب چھکا تو خدا نے اس کا نام یعقوب سے بدل کر اسرائیل رکھ دیا اور یہ کب ہوا جب اس نے عارضی لذتوں کو فراموش کیا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی لذتوں کو اپنی نیند کو اپنی زندگی کو جو ہم لذت میں بسر کر رہے ہیں اسے چھوڑیں اور خدا ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں تاکہ خدا ہمیں بھی برکت بخشے آمین آئیں اپنے سر جکائیں اور دعا کریں خدا مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے باپ تو نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے روح القدس کی ہدایت سے مختلف لوگوں سے کلام مقدس کو تحریر کروایا اور اس لیے یہ سب کچھ ہم تک پہنچایا کہ اے باپ ہم بھی اے باپ ان اماندار زندگیوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنے طرز زندگی کو بھی تبدیل کریں اور اپنی جسمانی اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اے باپ تیرے پاس آئیں کیونکہ اے خداون تو ہی ہمیں حقیقی برکات دے سکتا ہے دعا کرتا ہوں کہ اے خداون اس وقت میں اگر کوئی ایسا ہے جو اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے اے خداون اپنی جسمانی لذتوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے دعا کرتا ہوں کہ اے خداون ہر وہ زندگی آج اے خداون اس کلام کو سنیں تو اے باپ وہ تبدیل ہو اور وہ تیرے پاس آئے تاکہ اے باپ تیری برکت اس کی زندگی میں ہو اور وہ برکت جو ہمیشہ تا قائم رہنے والی برکت ہے اس کو پا کر اے باپ تیرا وہ فرزند اے باپ تجھ میں بڑے ترقی کرے مسیح یسو کے نام سے آمین موسیقی